اب یہ جتنے بھی ہمارے پاس نیوکلیاں ہیں نہ ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس بیزل پلیٹ اور ジャل پلیٹ سے بنے تھے ٹھیک ہے جو یہ تین ہم نے کہہ یعطی تھی کی بیزل پلیٹ سے بنے جو کہ ہمارے پاس موٹر نیوکلیاں ontaire استرائی نیوکلیاں ہماری پاس اور یہ جو س ancestری نیوکلیاں همارے پاس blazda یہ ہائر لیول پر continue کرتے ہیں جیسے ہمیں پہتا ہے کہ اس کے اوپر SHAD تیف مونت بینٹر یہ ملک ہے ہمارے پاس برین سٹم بنا رہا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ان میں نیورونز ہمارے پاس پر ہوتے ہیں موٹر نیورونز اس میں سب سے پہلے ہم موسٹ میڈیل سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے سمیٹک ای فرینڈ سمیٹک ای فرینڈ میں ہمارے پاس جو سی ٹویلو ہوتی ہے مطلب ٹویلو کرینیل نرف ہے اس کو ہم ہائیپو گلویسل نرف کہتے ہیں اس کے نیورونز پریزنٹ ہیں اس کو ہم سمیٹک ای فرینڈ کالن بھی کہتے ہیں یہ موٹر کالن بھی کہتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس فور سکس اور تری ہاں تری فور سکس کے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے جو اس کے لیٹرلی پریزنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپیشل ویزرل ای فرینڈ سپیشل ویزرل ای فرینڈ جو ہوتا ہے نا یہ ہمارے پاس جو سٹریٹڈ مسلز ہوتے ہیں نا فرینجل آرچز کے ان کو سپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جب مایلن کے ایفلون میں مطلب اسی میں میڈولاو بلنگیٹا میں اس میں ہمارے پاس 910 اور 11 جو نرف ہوتی ہیں نا ان کے نیورونز پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں جنرل ویزرل ایفرینڈ یہ ہو گیا کہ ان جنرل ویزرل ایفرینڈ سپلائے کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سنسری نیورونز کی بات آتی ہے تیک ہے یہ اتنے بھی اس Scotland Myurnie نیورونز میں سب سے پہلے یہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈینترل ویزرل ایفرینڈ ب vivid hier classroom اس کے پاس کوہمارے پاس ہے جنرل ویزرل ایفرینڈ جنرل ویزر ایفرن جو ہوتا ہے نا یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا ساری جو جی ای ڈی کی اور ہرٹ کی جتنی بھی انفرمیشنز ہوتا ہے نا وہ لے کے آتا ہے کیونکہ اس نے سنسز لینی ہے تو یہ جی ای ڈی اور ہرٹ کی جو جتنی بھی ہیں وہ لے کے آتا ہے اس کے بعد سپیشل ایفرنٹ میں اپی گلوٹیکس اور وہ ٹنگ کا لیول سارا آجاتا اور اس کے علاوہ ہیرنگ اور بیلنس میں بھی اس کا رول ہوتا ہے ایسی وجہ سے ایٹس جو نرل ہوتا ہے یہاں پہ انوال ہوتا ہے اس کے سارے نیورونز انوال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سومیٹک ایفرنج جو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ گلوزو فرنجل نرل کے تھوہ جتنے بھی سنسلی انفرمیشنز آجاتا ہوتا ہے وہ یہاں آتی ہیں مطلب pain کی temperature کی یا touch کی اس کے علاوہ اس ٹوپک میں ایک اور بات ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ میں یہ بتاتی ہوں کہ یہ 4th ventricle تھا ہم نے کہا تھا کہ 4th ventricle کی جو inner lining ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں appendema ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں ہم اس کو appendema کہتے ہیں appendymal cells کہتے ہیں appendymal cells پیزند ہوتا ہوتا ہے یہاں پہ اب ہوتا کیا ہے کہ پائہ میٹر ہوتا ہے جو meninges کی inner most layer ہوتی ہے وہ بسکلئی ہمارے پاس کہاتے ہیں کہ viscular layer ہوتی ہے اب یہ جو اپنڈیمال سیلز ہوتے ہیں اس کی بلکل ساتھ ساتھ ہمارے پاس جب پایا میٹر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی انورڈ انویجنیشن ہوتی ہے اور اس کو کیا کرتا ہے کہ وہ کورائیڈ پلیکسز بنانے میں اس کا رول ہوتا ہے اور جیسے میں باتا یہ ہے کہ جو کورائیڈ پلیکسز ہوتے ہیں وہ اسی ایسا پروٹیوس کرتے ہیں